طالبان رابطہ کمیٹری کے رکن مولانا یوسف شاہ نے کہا ہے کہ مذاکرات آتول کا شکار نہیں با تدریج آگے بڑھ رہے ہیں فرقین کی جانب سے ابھی تک کوئی مطالبات پیش نہیں کیے گئے حکومت نے بازابطہ طور پر علی گیلانی اور شہباز تاثیر کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا شہباز تاثیر کی بات یا سلمان دوسرا جو ہے یا علی گیلانی ہے یا اجمل خان ہے اس کی بات ہم نے فریق سے نہیں سنے وہ بات ہم میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں فریق کے ذریعے سے باقاعدہ اگر مطالبے کے شکل میں یہ بات سامنے آئی تو اس کا پھر ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے ادھر پشاور میں بات کرتے ہوئے پروفیسر ابراہین کا کہنا تھا کہ طالبان سے ابھی براہ راست رابطہ نہیں ہوا طالبان قیدیوں کی فیرست بھی ابھی تک نہیں ملی انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مذاکراتی عمل دو تین روز میں شروع ہو جائے گا دوسرے جانب حکومتی کمیٹی کے رکن رستم شاہ محمد نے کہا ہے کہ مذاکرات کی دوبارہ بحالی کے لیے پور امید ہیں دو روز میں جگہ اور وقت کے تعاین کا فیصلہ ہو جائے گا وزیر داخلہ شہدی نصار علی خان مذاکرہ سے مطالق جلد وزیر آزم دواز شریف سے ملاقات کریں گے جس میں طالبان کی جانب سے قیدیوں کی فیرست پر مشابرت کی جائے گی